ملک کی آزادی کی ایک ہتتر بھی سالگرہ کے موقع پر کانگریس لیڈر احمد چاہوش اور ان کے رفقہ کی جانب سے برقی چوک میں جشن کا اتمام کیا گیا معروف سماجی کارکون اور کانگریس لیڈر احمد چاہوش کی جانب سے یوم آزادی کی موقع پر اسکولی بچوں میں بسکٹ اور چوکلٹ تقسیم کیے گئے ڈی جے پر حبل وطنی کی گیت بجائے گئے آمن کی علامات کبوتر اڑائے گئے اس جشن میں سٹانڈنگ کمیٹی کے چیئرمن شمیم عبداللہ کانگریس لیڈر نرین چوہان اتوارہ پولس تھانے کی اے پی آئی فیروز پتھان کارپورٹر سابر چاہوش حبدالحفیز بل کلیکٹر محمد رفیق وہ دیگر نے شرکت کی احمد چاہوش کی جانب سے تمام مہمانان کی گلپوشی کی گئی مہمانان نے احمد چاہوش کی ان کاویشوں کی ستائش کی اس موقع پر بجلی ملازمین کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے ان کی بھی گلپوشی کی گئی اس تقریب کے انعقاد اور اس کو کامیہ بنانے میں احمد چاہوش کے رفقہ سید جاوید اقبال چاہوش والے زہیر الدین بابر سید علیاز و دیگر نے جدوجہد کی پندرہ اگش کے موقع پر پتے بروز والوں کی طرف سے تمام ہندوستانیوں کو پندرہ اگش کی مبارک بات دیتا ہوں آج دیش آزاد ہونے کی موقع پر خوشی پر یہاں پہ پندرہ اگش کا پروگرام رکھے تھے بچوں کو بسکیٹ چادنے ڈوک واتب کرے اور یہ جو کام ہے جو چلتے آرہا آج پورے نانیڑے کے اندر ہر کونے میں یہ کام انلغ احسان ہے کہ ہر کوئی کر رہا اور یہ دیکھ کے بہت اچھا محلوم ہوتا ہے آج پندرہ اگش کی آزادی کی خوشی میں میں ناندر کے تمام ناندر واشیوں کو مبارک بات دیتا ہوں ساتھ میں مہاراستر کے تمام ناغریکوں کو اور بھارت کے تمام ناغریکوں کو مبارک بات دیتا ہوں اور ساتھ ساتھ ہمارے آحمد چاوز کو مبارک بات دیتا ہوں ہمیشہ ہر سال کو پندرہ اگش اور چھپیٹ جنوری کو ان کے پاس پروگرام ہوتا ہے بچوں کے لیے چاوکلیٹ اور بسکٹ کا پروگرام انہوں ہمیشہ کرتے ہیں ہمیشہ آئیسی کرتے ہیں اور پروگرام لیتے ہیں اور آگے بھی لیتے رہیں گے چاوز کو تے دل سے مبارک بات دیتا ہوں اور تمام ہندوستان کے لوگوں کو پندرہ اگش کی بہت بہت مبارک میں محمد قلیل الدین شہر کانگریس کے سیکریٹری کے حصے سے ملک کے آزادی پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آج جو پروگرام رکھے آحمد چاوز ان کے رفعہ بابر بھائی چاوز والے بھائی اور ان کے تمام رفعہ خدیر بھائی ان سب کو مبارک بات دیتا ہوں انہوں نے بہت اچھا پروگرام رکھائی موسیقی